ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل یور پرسنل کنسلنٹڈ میں دوستو ہم بات کریں کہ فلپ کارڈ، سنیپ ڈیلز، شاپ کلوز، ایمیزونز جسا پہ بات کریں تو نو ریفنڈ پالیسی کی تحت یا نو ریپلیسمنٹ پالیسی کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہم کھڑیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ ہم کو نہیں پسند ہوا یا جس سائٹ سے ہم نے کھڑیتا ہے تو ہمارا پیسہ واپس ہو جائے تو اب یہ دماغ سے آپ نکال دیں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو سکتا ہے اب پیسہ نہ کے برابر یا سمجھ لیجئے کہ پیسہ آپ کا واپس ہی نہیں ہوگا صرف ریپلیس ہو سکتا ہے آپ کا پروڈکٹ اگر 10 ڈیز ریپلیسمنٹ پالیسی ہے یا 7 ڈیز ریپلیسمنٹ پالیسی ہے 15 دن کی، 20 دن کی وہ پروڈکٹ کو اپن اربار کرتا ہے یا فلیپ کارڈ یا ایز میزون یا شاپ کلیس یا سنیپ ڈیل کتنے پروڈکٹ پہ ان کی ریٹرن پالیسی کیا ہے ریپلیسمنٹ پالیسی کیا ہے صرف آپ کا ریپلیس ہو سکتا ہے یہ سب چیزوں میں اب ہم لوگ تھگی ہو رہے ہیں تھگ جا رہے ہیں یہ سب چیزوں میں کنزیومر کے لیے بہت ہی بیکار چیز کے لیے کہ ہم لوگ ایک بھروسہ کرتے ہیں فلیپ کارڈ سکریتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو پوری چیز ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ سامان خرید لیتے ہیں پروڈکٹ خرید لیتے ہیں لیکن دیکھا جائے پھر بھی ہم لوگ کیا اتنی دھیر ساری ان کی پالیسیز لکھی ہوتی ہے یہ ہم لوگ ہم پڑھ لے باتیں اتنا پڑھ لے کا کیا ہے کتنا پڑھے گا کون کوئی بھی ہم پروڈکٹ خریدنا ہے سیدھا ہم لوگ پروڈکٹ پہ جاتے ہیں پروڈکٹ کلک کیا سامنے آیا پروڈکٹ دیکھتے ہیں کتنا پیسہ ہے کتنے کا ہے سامنے بس دیکھتے ہیں ریٹنگ کیا ہے کتنے کا ہے کیا ریپلیسمنٹ ہے کیا نہیں ہے بس کھڑاک سے خرید لیا اب اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ پورا فلپ کارٹ کا ریٹن اور کینسلیشن پالیسی پڑھیں ان کی پالیسی کیا ہے کتنی دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی لمبی پالیسی ہے اب یہ سب پڑھنے کا ٹائم رہتا نہیں ہے ہم لوگ ڈائریکٹ کھڑید لیتے ہیں آنگ بھی اسواس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر پسند نہیں آئے گا ہم ریٹن کر دیں گے ہم لوگوں کو پیسہ مل جائے گا جیدہ تر کیسز و کنزیومر یہی ہوئی رہا ہے جتنے بھی یہ بس سامان خریدا لگتا ہے کہ ہم بھئیہ خرید لیا ہے سامان واپس کریں گے پیسہ ریٹن ہو جائے گا لیکن اتنا دیماغ سے اتار دیجئے کہ یہ آپ کو پیسہ نہیں ملنے والا ہے نہ فلف کارڈ سے نہ سنیپ ڈیل سے نہ شاپ کلوز سے نہ امیزون سے کہیں سے پیسہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے صرف اور صرف آپ کا ریپلیس ہو سکتا ہے آپ کا پروڈکٹ اتنے لمبی لمبی ریٹن پولیسیز ہیں اس سب بینہ پڑھے ہم لوگ کھریدتے ہیں اب اتنی پولیسیز پر لے کا ٹائم تو رہتے ہیں نہیں کہ اس سب پولیسیز ایک ایک پڑھے اور سمجھ میں سمجھ میں آنے والی نہیں کی پولیسیز کیا ہے صرف ایک طریقہ ہے کوئی بھی اگر آپ کو پروڈکٹ کھریدنا ہے مان لیجیے یہ ہمیں پروڈکٹ یہ سمارٹ وچ کھریدنا ہے 999 روپے گئے یہ ہم پروڈکٹ کوڈ لیں گے پروڈکٹ کا نام لیں گے اور کسٹمر کیر کیا کر جائے سے ہم کو فلپ کارڈ سے خریدنا ہے فلپ کارڈ سے کسٹمر کیر پہ ہم فون کریں گے اس پروڈکٹ کا نام بتائیں گے اور ریڈ پوڑیں گے اس کا بارے میں پوچھیں گے اگر یہ پروڈکٹ ہم کو پسند نہیں آتا ہے کیا ہمارا پیسہ ریفنڈ ہو جائے گا اگر پیسہ ریفنڈ نہیں ہوگا تو ریپلیسمنٹ ہو جائے گا ریپلیس کر کے وہی پروڈکٹ دیں گے یا دوسرا پروڈکٹ ریپلیس کر کے دیں گے جتنے بھی کواریس ہیں آپ پہلے کسٹمر کیر سے پوچھ لیجے پھر یہ پروڈکٹ کھریدیے آن لائن کسی بھی سائٹ سے اگر سناپ ڈیل فلپ کارڈ شاپ کلوز امیزون کسی بھی سائٹ سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ کھرید رہے ہیں تو آپ پہلے کسٹمر کیر سے پوچھ لیجے اس پروڈکٹ کے بارے میں ریٹن پالیسی کے بارے میں ریفنڈ پالیسی کے بارے میں کہ آپ کو پیسہ اس کا ملے گا واپس زیادہ تام جھم تو نکلنا پڑے گا تب اگر ہاں آپ سیٹسفائی ہیں کسٹمر کیر کے جواب سے تب ہی اس پروڈکٹ کو کھریدی ہے والنہ ہوتا ہے کیا ہے سب لکھ دیتے ہیں ریپلیسمنٹ والی یہ ریفنڈ مل جائے گا آپ کو یہ مل جائے گا جب آپ سامان کھرید لیتے ہیں تو آپ کو قانون سمجھانے لگتے ہیں کہ یہ قانون یہ پالیسی میری سر یہ ہے لیٹن نہیں کر سکتا میری یہ پالیسی ہے یہ پڑھ لیجے وہ پڑھ لیجے آپ اس میں چھوٹی ہے آپ کو کچھ کرن بھی نہیں سکتے ہیں آپ صرف فون گھوماتے رہ جائیں گے ایک سماعہ آئے گا آپ کا فون بھی پک اپ نہیں کرے گا نہ آپ کا میل کا جواب ملے گا اس لئے آپ کو اویر ہونا ابھی سے جروری ہے کہ وہ بھی پروڈکٹ کھریدی ہے پہلے کسٹمر کیر سے بات کرجئے اس پروڈکٹ کے بارے میں ریٹن آپ کا پیسہ ریفنڈ ہو جائے گا اگر آپ کو پروڈکٹ یہ پسند نہیں آتا ہے تو ریفنڈ ہو جائے گا دوستے میرے بھائی ہیں جے ہنجے بھارت